اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں نو آیتیں اور ایک رکو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے بتیسوے نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے ایک سو چار نمبر پر ہے اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا کل لا لینبذن فی الحطامہ ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ فوڑ کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَامَ آپ کو کیا معلوم کہ توڑ فوڑ دینے والی آگ کیا ہوگی نار اللہ الموقادہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی اللَّتِ تَطَّالِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دلوں پر چڑتی چلے جائے گی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَادَةِ وہ ان پر ہر طرف سے بنکی ہوئی ہوگی فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَةِ بڑے بڑے ستونوں میں مختصر تشریر سن لیجئے یہ جو کہا گیا کہ آگ دلوں پر چڑتی چلے جائے گی یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے جہنم میں ایسا نہیں ہوگا وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ ان آگوں سے جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایک اہم نصیت کسی سے اختلاف ہو تو آدم اس کے دلیل دلیل سے رد کر سکتا ہے مگر یہ درست نہیں کہ آدمی اس پر عائب لگائے اس کو بدنام کرے اس کو الزام تراشے کا نشانہ بنائے پہلی بات جائز ہے مگر دوسری بات سراسر ناجائز جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیوی حیثیت محفوظ اور مستحکم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے شخص پر بے بنیاد الزام لگانے سے ان کا اپنا کچھ بگڑنے والا نہیں مگر یہ صرف نادانی ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا آگ کے گھڑے میں چھلانگ لگانا ہے ایسا آگ کا گھڑا جس سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کے لیے نہ ہوگی اس لیے غیبت سبھی بچیے لوگوں پر عیب لگانے سے بچیے اور ٹوہمی بھی لگنے سے بچیے کسی کے ٹوہمی بھی نہ لگیے ٹوہمے رہنا یہ نفاق کے نشانی ہے اللہ تعالیٰ ان رضائل سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی